سو ہلو بیز امید کرتا ہوں کہ ہم سب سے ہیڈیس ہوں گے تو آج کا ویلوگ میں آپ کا سوال کہنس ہے تو میں آج چھات پر آیا تو چھات پر آتے سوال تھی سب سے پہلے میں نے جو چیز نوٹس کی وہ یہ اچھی کہ آج ہوا بہت تیز چال رہی تھی کیونکہ آپ جنڈوں کو دیکھنے دادا لگا سکتے ہیں کہ کتنے تیز جور میں مطلب یہ کتنے تیز ہوا ان سے چال رہی ہے مطلب تو جیسی میں نے ویدر کھول کے اس کی ہوا چیکی کہ ونڈ کتنی سپیڈ سے چال رہی تو میں نے اس کی سپیڈ دیکھی تو 33 سپیڈ تھی مطلب 33 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چال رہی تھی بہت بہت زیادہ تیز ہوا چال رہی تھی تو نہ تھا اس میں کوئی پتنگیں اوڑ سکتی ہیں کچھ تو بارش کافی اچھی ہوئی تھی جس وقت سے یہ ہلکہ لکی یہ دون پڑی تھی یہ سموگ نہیں ہے تو مطلب کہ اس طرح والی سموگ نہیں ہے جو ہمارا گلہ حراب کرے گی ہماری صحت ہے کوئی اثر کرے گی یہ ویسی پڑی تھی تو اس کے بعد میرے جوتوں کی آلت دیکھیں بھائی میرا جب بھی بیٹھ جاتے تو میرے جوتیں ہی پہن کے چلتے ہیں اپنے تو وہ پہنتا نہیں ہے بتا نہیں کیوں کچھ دیر تو میں چھات پر ٹیلتا رہتا ہوں اور کچھ دیر ٹیلنے کے بعد میں سیدھا یہاں پر میری نظر جاتی ہے میں توتوں کے طرف دیکھ پر یہ بیتا رام پہ بے ہوتی ہیں تو میں نے کہا کہ ان کا کپڑا اٹھانے لگنا ہوں جو کہ ایک ہاتھ سے تو نہیں اوپر اور تھا مطلب کہ پنجرہ گرنے ہوئے آ رہا تھا بار بار تو جس کے لئے پھر مجھے ریکارڈنگ روک نہیں پڑی ہے تو ریکارڈنگ روک کر میں نے دوبارہ سے پھر اس کا کپڑا اٹھایا تو جیسے میں نے کپڑا ان کا اٹھا لیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پر دیکھا تو پانی ان کا بالکل ختم ہوا پڑا تھا تو پانی اب میں نے ان کا ڈالنا تھا جالیوں میں تو جلتی سے میں نیچے جا کر یہ بوتل میں پانی بارکے لیا تو اس کے بعد اینکہ اس میں ہاں سے ڈالنے لگتا ہوں جیسے میں پانی ڈالتا ہوں تو مجھے بتا چلتا ہے کہ پیالی تو پھول گندی ہوئی پڑی ہے تو میں دونوں پیالی کو صاف کر کے بلکل صاف سترا کر کے ان میں پانی ڈالتا ہوں بھی آپ لوگ دیکھ سکتنے کتنا کلین ہوئے پڑے ہیں تو ان کا کام تو یس ہو جاتا ہے بس مطلب یہ تو بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ بوتل جو میں بارکے لیا تھا اس کے اندر جو بچہ کچھا پانی تھا وہ یہاں پر میرے پیالیاں ساپ کی تھی یہاں تو چھوڑا کچھرا بنا ہوا تھا تو میں نے وہاں پر گر آ دیا چلو یہ بھی صاف ہو جائے گا تو یہ سب جو کام گار کے تھے وہ تو میں نے کر لیا تھے وہ کرنے کے بعد تو میں نے بس جانا تھا کیونکہ سیشن ہتم ہوا تھا بھی نیو نیو تو میرے بہن بھئیوں کی کلاسیں دوبارہ سے سٹارٹ ہو نی تھی تو ان کی بکس یکس لینے کے لیے جانا تھا موسم تو آپ کو نے دیکھ لیا کہ فل بارش آئی ہوئی ہے تو مجھے لاغ ہی رہا تھا کہ آج فل پرینک ہونا ہے میرے ساتھ کیونکہ میری کافی دنوں بعد آج آ جا کے تپیہ ٹھیک ہوئی تھی کچھ تو یہی کپڑے میں نے پہنے ہوئی تھے جب میں لاس ٹائم گیلا ہوا تھا فل بارش کے اندر کول میری جاکٹ کے لیے ہو چکی تھی یہی کپڑے میں نے پہنے ہوئی تھے تو ہوا بھی بہت زیادہ تیز چال رہی تھی میں نے کہا کوئی نہیں ہے تو دیکھا جائے گا جب جانے لگوں گا تو اسی ٹائم میں دیکھ لوں گا باقی کب میں تیار ہونے لگا تو میں نے ہاں سے اینٹ ہٹا کر دروازہ بند کرنے کا سوچا اس کی وجہ یہ تھا کہ پیچھے توتے رکھے ہوئے تھے اور ہوا بہت زیادہ دیز چال رہی تھی میں نے کہا کہ یہ ٹھنڈی ہوا ہے جس سے میرے توتے بیمار نہ ہو جائیں تو میں نے احتیاطا ان کے لیے دروازہ بند کر دیا اور بوتل اٹھا کر یہ چلے کے جار دروازہ بند کرنے سے ایک یہ ہوا کہ اندیرہ ہو چکا تھا جس وجہ سے ان کو نظر نہیں آر تھا لیکن جتنی دیر میں نے کھولی رکھا تھا ان نے کھانا شانا کھا لیا تھا تو وہ تو ہو گیا تھا میں میچ یہاں پر چھتری آپ کو دیکھ سکتے ہیں کل بارش میں مند کسی نے کھاتے رکھتی تھی تو اس کو زنگ لگ گیا تھا اس کو تو خیر سے میں نے آئیل لگا دیا تھا جس وجہ سے یہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی پینلی اب میں نے جانا تھا اپنے بین بھائیوں کی بکس لینے کے لیے تو اس سے پہلے میں نے کہا چلو آپ کو دکھا دوں کیسا ویدر ہو چکا ہے تو ہوا سے یہ دیکھ لیا ہوگا اپنے دروازہ میں نے جیسی کھول ہے یہ خودی بند ہو چکا تھا اور فل زور سے اس کو مجھے کھولنا پاڑ رہا ہے ہوا اب 40 تک پہنچ چکی تھی مطلب بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی اور بارش بھی اتنی تیز لگ چکی تھی دیکھ سکتے ہیں یہ خودی دروازہ آ رہا ہے اور لگ رہا بھی ہے تو بس میں نے اس کو بس بند کیا کنٹی یہیں پر لگا دی اور وہ سیم بوئی ڈریس پہن لیا جس سے میں پہلے گیلا ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو فائنلی جب میں یہاں پر اپنی دادوں کے گھر پر سٹیک آ رہا لیا کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز تھی یہاں پر میرے کپڑے آپ کو دیکھ پہ آ رہے ہوں گے چینج ہوئے ہیں میں نے پہرے بلیک پینے سے اگدام سے میں نے وائٹ پین لیا تو یہ کپڑے میں نے یہاں پر آ کر چینج کی کیونکہ وہ والے کپڑے میرے گیلے ہو چکے تھے میں پھر دوبارہ سے بارش میں گیلا ہوں گا ہوں میری جیکٹ گیلی ہو چکی تھی کچھ بھی نہیں تھا اور ابھی بھی اتنی تیز بارش لگی تھی مطلب کیمرا نہیں ریکارڈ کرتا وہ سامنے جو بچے ہیں وہ اس بارش میں گڑیاں اڑا رہے ہیں آپ کو انہیں دیکھا ہوا میرا یہاں سے وہاں جانے کا دل نہیں کر رہا لیکن ان کا کونفیڈنس مطلب ان کی تو ہمت ہے کہ وہ اس بارش میں بھی گڑے اڑانے پر لگے ہوئے ہیں ایسی تو شاپر کی اڑا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک بارش اندر کھڑے ہوئے ہیں یہ تو ان کا آگی لیویل ہے تو اس کے بعد میں آ پر آ جاتا تھا تھوڑا سائٹ پر کھڑا ہو جاتا ہوں مطلب بارش آگے اس طرف ہی تھی تو یہاں پیچھے تو بارش نہیں لگتی میں آ پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہ کلن جو تھا مجھے تنگ کرنے پر لگا ہوا تھا یہاں سامنے یہ گڑے اڑا آ رہے تھے ان کا گڑے آ سامنے نظر بھی آتا ہے وہ بھی میں بھی آپ کو کو دکھاتا ہوں تو یہ جو شاپر کی گڑی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو یہی وہ لوگ اڑا آ رہے تھے پاغل ہوئے ہوئے تھے یہ نیاف بھوی یہ دکھانے جاہا تھا اور یہاں پر سائیکل کی حالت دیکھے کتنی پیاری کی یہ ہے اور ادھر سے اس نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا کہ جہاں میں جو وہاں پر آ جاتا جیسے ہی میں پیچھے واپس ٹران لے کے مرنے لگتا تو اس کے ساتھ میری ٹکر ہو جاتی اور یہ مجھے تنگ کری جاہا تھا بار بار اور ویدر تو بہت اچھا ہوا پڑا تھا مجھے اس کو دیکھ کے اچھا بھی لگتا لیکن جب سے میں گھیلہ ہوا ہوں تو اس وقت سے پھر مجھے ٹھانڈ بھی لگ رہی تھی لیکن پھر بھی میں ویدر تو انجوائے فل کا رہا تھا اپنی طرف سے کپڑے شپڑے میرے دوبارہ سے گھیلے ہونے لگ چکے تو یہاں پر اس کو دیکھیں یہ کیا کرنے پر لگا ہوا تھا یہاں سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا جو کہ بلکل impossible ہے تو اس کے بعد میں ایسی جگہ پھر آ جاتا ہوں پھر مومٹی پر چھاڑ آتا ہوں یہاں سے پورا پنڈی نظر آ رہا ہوتا ہے مطلب کہ اسلامباد کی پاڑیاں جو ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہوئی ہیں وہ سامنے جو اگر آپ کو لائٹ لائٹ پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو وہ اسلامباد کے پہاڑ ہے یہاں پنڈی سے یہ سارے گھر جو پنڈی کے سب کچھ نظر آ رہے ہیں اس چھات سے تو میں یہاں پر بیٹھ کے یہاں سے کبھی کبھی پتنگیں بے اڑا دیتا ہوں گا اس طرف کی ہوا ہو تو بہت اچھا ڈیو ملتا ہے یہاں سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا پنڈی یہاں سے نظر آ رہے ہیں بس اس طرف سے نہیں نظر آ رہا جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا تو باقی ہاں پر سب کچھ نظر آ رہا ہے بس یہ پورے اسمان میں ایک گھڑا ہی اڑا تھا اکیلا کیونکہ اس ٹرم بھی ہلکے لکی بارش لگی رہی تھی لیکن یہ پتہ نہیں کون تھا جو گھڑا ہی اڑانا ہی لگتا ہے گھڑنوں کا بہت چکین تھا موقع یہاں پر پنڈی ونڈی بھی بہت زیادہ آس پار حاضر کا پنڈڈی ہی پنڈڈے ہیں تو یہاں سے نیچے دیکھیں بھائی کتنی گھرائی ہے نہ گھڑا ہے ایسے تو آپ کو سمجھ نہیں ہے گی یہ جو جائے اس کو پر اٹھا کر یہاں دے نیچے پھینکتا ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنا نیچے ہے گیرہ اس سے تو آپ لوگ سمجھ نہیں ہوں گے تو مجھتا ہوں پھر آئیت آپ سے نیکس ویڈیو میں بھی آنسا سے میں نیچے اتروں گا تو وہاں پر میں کھڑا ہوا تھا آپ لوگوں نے دیکھشے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب پر روح سے کر دے گا اللہ حافظ